خسروہ درباری شائر کوٹ پویٹ تھا اور درباری شائر جو ہوتا ہے وہ ہاتھی گھوڑوں کلوں اور غلاموں کی طرح سلطان کی جائداد ہوتا ہے کوئی بھی سلطان جو کی تخت پر آتا ہے شائر اس کی جائداد بن جاتا ہے اور خسروہ کی زندگی میں ایسا پانچ باتیں ہوتا ہے پانچ الگ الگ سلطان آئیں کوئی جوان تھا کوئی بزرگ تھا کوئی عیش پسند تھا کوئی سخت مزاج تھا لیکن ہر سلطان کو اپنی تلوار سے زیادہ خسروہ کے خلم پر بھروسہ تھا اور اس لیے وہ انہیں انام پہ انام دیتے لیکن ایک طرف تو خسروہ تھے تو انہم اور تحفے لیتے رہتے تھے ادھر ان کے پید سلطان مشایق حضرت نظام الدین اوریا وہ تو کسی سلطان سے یا ان کے خاندان کے کسی بھی شخص سے ملتے تک نہیں تھے انام ملابین کی بھائی ایک دن ہوا یوں کہ جلال الدین خل جی سلطان نے کہا کہ میں ملنا چاہتا ہوں نظام الدین سے خسروہ کو بلا کے کہا خسروہ ایسا ہے کہ تم یہاں آؤ اس بات کو راز رکھنا انہیں جا کر بتا مد دینا خسروہ اپنے پیر کے شاگرد کوئی بات ان سے چھپا لے ایسا ممکن ہی نہیں تو انہوں نے جا کر کہا کہ پیر سلطان آپ سے ملنے آنے والے ہیں حضرت نظام الدین بولے کہ اگر سلطان ایک دروازے سے آئے گا تو میں دوسرے دروازے سے چلا جاؤں گا اور انہوں نے کیا بھی رہی ان کے پیر جو تھے بابا فرید جن کا مزار اجودھن میں تھا ملتان میں دوسرے دروازے سے وہاں نکل گئے اگلے دن جب سلطان جلال الدین خل جی آتے ہیں خانقہ میں دیکھتے ہیں کہ زامتین تو وہاں ہے ہی نہیں واپس دربار میں جاتا ہے خسروہ کا طلب کیا جاتا ہے بولا جاتا ہے خسروہ تمہیں اپنی جان پیاری نہیں ہے خسروہ کہتے ہیں حضور خسروہ آپ کی بات نہ رکھنے میں جان کا خطرہ تھا لیکن پیر کی بات نہ رکھنے میں ایمان کا خطرہ تھا واپس دن جب جلال الدین خل جی کو قتل لگر کے علاؤ الدین خل جی تخت پر آیا تو خسروہ ان پہلے لوگوں میں سے تھے جنہوں نے نئے سلطان کو مبارک بات دی اب خسروہ جو تھے وہ جانتے تھے کہ موسم جو ہے کبھی ایک سمی رہتا اس زمانے میں بیٹا باپ کو قتل کر کے بولا اپنے مالک کو قتل کر کے تاج پہن لیتا تھا لیکن خسروہ اپنی جگہ بنے رہتے تھے اور یہ ان کی خاصیت تھی ان کے پیر بھی انہیں کہتے تھے خسروہ تم دنیا دار ہو تم دربار سے سرکار سے اپنا سلسلہ بنا کر رکھو لیکن ساتھ ساتھ عوام سے جڑو عوام کو جڑو کیونکہ ہم میں سے کچھ لوگ یہاں ایسے ہیں جو عربی ترکی فارسی میں ہند کے الفاظ کی ملاوٹ پسند نہیں کرتے ہیں خسروہ تم ایک ایسی بولی اجاد کرو جو کی ہندیوں اور غیر ہندیوں دونوں کی زبان پر چڑھے تو خسروہ جن کے والد مسلمان ترک تھے لیکن جن کے نانا یہیں ہند کے غاسی تھے انہوں نے ہندوی زبان کو جناہ جسے آج ہم اردو کے نام سے جانتے ہیں اور اپنے پیر کی بات سن کر جب انہوں نے زبان خلق کو نقارہ خدا سنجا تو گاؤں کی گوریوں نے برہا کی آگ میں استادوں نے اپنے پسندی داراد میں حضرت امیر خسروہ کا کلام گایا پارسی کھڑی بولی برج بھاشا میں پھیلایا یہ سے پھیلایا کہ دربار کا شاعر آزرین بازار پہنچتا ہے چمو ساکن تھی بھانگ بچا کرتی تھی چمو ساکن نے ایک دن دیکھا کہ خسروہ آرہے ہیں بازار میں ان کو روک کہا آن لے بھی کچھ لکھ دو اب درباری شاعر قصیدے لکھتا ہے لیکن وہ چمو کی بات بھی سنتا ہے تو چمو کے لیے انہوں نے وہاں ہاتھ کے ہاتھ لکھا کہ اوروں کی چو پہری باجے چار پہر بچتا تھا نگاڑا جو کی سلطان کا درمازہ ہوتا تھا اوروں کی چو پہری باجے چمو کی اٹھ پہری ارے باہر کا کوئی آئے نہ ہی آئے سارے سہری کہ ساہ صوف کر آگے راکھے جامے نہ ہی تو سل اوروں کے جہاں سیکھ سمائے چمو کے وہاں موسل یہی امیر خسروہ جب ایک دن سڑک پر نکلے پیاس لگی ہیں دیکھتا کیا ہے کہ کوئے پہ چار پنہارے نے پانی بھر رہی ہیں ان سے پانی ماننے گئے اور ان چار میں سے ایک تاڑ گئی کہ یہ تو خسرو ہے بہت بڑا شائر گیتکار آؤ اس سے لے کے ہمارے سے لے کے ایک عورت گئی بھولے ہاں پانی چاہیے ایسے نہ دیں گے ہم پانی ہاں پہلے ہمارے لے کچھ لکھو تب دیں گے پانی خسروہ بھولے جی بتا ہی کیا لکھوں بھولی مجھے نہ کھیر بڑی مسندہ کھیر پہ ایک دوہا گئے دوسری بھولی نا 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 تم چرکھے پہ کچھ لکھو تیسری بھولی ہے کتے پہ لکھ کے دکھاؤ تو مانو جوہتھی بھولی چھے کتے پہ کوئی دوہا کہتا ہے تم تو کوئی چٹپٹی تھنکدار سے لکھو دھول پر خسروہ نے پھل بدی چاروں لفظوں کو ملا کر یہ دوہا کہا کہ کھیر بکائی جتن سے اور چرکھا دیا جلائے آیا کتہ کھا گیا تو بیٹھی دھول بجائے دربار میں بھی سناتا ہے بازار میں بھی سناتا ہے اور ایسے سناتا ہے کہ شک کرے مصری ندارم قز عرب گویم سخن ترک ہندوستانیم در ہندوی گویم سخن اور اسی سلسلے میں آگے چل کر خسروہ کو لگنے لگا کے جتنا کم وقت میں دربار میں بتاؤں اترا اچھا دے انہوں نے لاؤدین خلجی کو خط لکھا کہ حضور دیکھئے آج سے سو برس بار جب لوگ میری لکھی آپ کی تعریف پڑھیں گے تو میرے ہنر کی قدر کریں گے ارے آپ ہی کہیے کہ بارش بنا کے ادھاس ہوتی ہے تو جو میں آپ کی تاریخ لکھ رہا ہوں اس کا انام بھی تو مجھے دے دیجئے کہیں شاعروں کو تو ایک ایک قصیدے کے بدلے ہاتھی کے بزن برابر سونا دے دیا گیا اور یہاں میرا حال تو بوجھ لادنے والے گدھے کے برابر ہے خسروہ نے بہت کوشش کی کہ اپنے مالک سے اپنے بادشاہ سے کہیں اپنے سلطان سے کہیں کہ حضور آپ کے دربار میں تو ہر روز ہزاروں سر جن پہ ستاج سجے ہیں سجدے کرتے ہیں تو میری غیر موجودگی سے کیا ہو جائے تھا مجھے تو تازہ خیالوں کے موتی پر ہونے ہیں لیکن ان موتیوں کا ادام نہ ملے تو میں کیا کھاؤں یہ سن کر علاو دن خلجی نے ان کی تنخواہ اور گھٹا دی اب صاحب اتنی انکم دلقت پیش آنے لگی لیکن اس دور میں بھی ان مشکلوں کو سہنے کی طاقت انہیں اپنے پیر کی صحبت سمیلے ہیں وہ پیر وہ پیر جس کے گال چاند سے زیادہ روشن ہے وہ پیر جس کی گفتگو شکر سے میٹھی ہے وہ پیر جس سے جنائی کا درد آشک کی موت ہے وہ پیر جس کا دیدار زندگی کا علاج ہے اس پیر کے لیے خسرو اپنا سب کچھ لٹانے کے لیے تیار قصہ اس مکام پر ہے حاضرین کہ حضرت نظام الدین اولیاء کے خانقہ پر ہر دن لنگر لگا کرتا تھا جس کو آنا ہے آئے جتنا کھانا ہے کھائے امیر غریب فقیر سب مل کر ساتھ بیٹ کر کھانا کھایا کرتے تھے ہر رات کو جھاڑو لگا کرتا تھا آج کا پہنچا مارد کل کے لیے رکھا نہیں جاتا تھا ایک روز دیر رات ہو گئی ایک مفلس آدمی غریب آدمی دو روٹی ماننے کے لیے جب رات کو پہنچا جھاڑو لگ چکا تھا حضرت نظام الدین نے شرم کے مارے اپنی نظریں جھکائیں تو اپنے پیروں میں ہٹی ہوئی جھوٹیاں پائیں وہ جھوٹیاں اٹھا کر اس آدمی سے بولے یہ تمہارے کسی کام آجائے تو لے جاؤ وہ آدمی کہہ رہے ہیں میں دونوں کی ماننے آیا تھا مجھے بھٹی کوئی جھوٹیاں پکڑا رہے ہیں خیر اس کے پاس کوئی چارہ نہیں تھا وہ جھوٹیاں اٹھا کر واپس اپنے گاؤں جا رہا ہے راستے میں ایک دھاوہ آیا دھاوے کے بعد کھڑا ہو کر لوگوں کو کھانا کھاتے ہوئے دیکھ رہا ہے اس کا اپنا موں کھولا ہوا ہے کہ تب ہی امیر خسروہ کسی مہم سے آ رہے تھے اور ان کے کافلے میں دس گھوڑے آگے دس اونٹ پیچھے ہر گھوڑے ہر اونٹ پہ ہیرے موتی سونا چاندی جبہ رات لدے پڑے ہیں اب جیسی ان کا کافلہ دھاوے کے سامنے سے گزرتا ہے خسروہ کہتے ہیں بوے شیخ آیا تھے بوے شیخ بھی آیا تھا مجھے اپنے پیر کی اپنے شیخ کی خوشبو آ رہی ہے اور اس خوشبو کا پیچھا کرتے کرتے کھاں جھلے جاتے ہیں سیدھے اس آدمی تک جس کے ہاتھ میں وہ جوتھیاں تھیں اور اس سے کہتے ہیں تمہارے پاس میں نے پیر کا کوئی سامان ہے وہ آدمی کہتا ہے کیا ہے ان کو غریب نواز نام دے رکھا ہے پتائیے دول روٹی آمان نے گیا تھا مجھے پھٹی ہوئی جوتھیاں پرادی کو تریخہ ہے خسروہ بولے باہر سڑک پہ میرے کچھ اونٹ اور گھوڑے کھڑے ہیں اون پر کچھ ہیرے موٹی سونا چاندی بغیرہ ہے وہ سب لے جاؤں میرے پیر کا سامان مجھے دے دے اس آدمی کا موک کھلا کا کھلا رہ گیا اس نے چھٹ سے سوڑا قبول کیا اور اب امیر خسروہ بھٹی ہوئی جوتھیاں اپنے سر پر رکھے حضرت نظام الدین اولیاء کی خانقہ کی طرف دوڑتے ہیں حضرت نظام الدین پیار سے خسروہ کو ترکاللہ بلاتے تھے ترکاللہ مطلب اللہ کا سپاہی سولجر آف گاڈ اب آتے ہیں دیکھتے ہیں خسروہ کو تو کہتے ہیں اوہ ترکاللہ مرہم سے میرے لئے کیا لائے خسروہ قریب آتے ہیں اپنی پگڑی کھولتے ہیں اور جوتھیاں حضرت سے قدموں میں رکھ دیتے ہیں حضرت کہتے ہیں یہ تمہیں کہاں سے ملی تو خسروہ اس غریب آدمی سے روئے قصے کا پورا سوڑا جو ہے بیان کرتے ہیں جسے سن کر ان کی آنکھوں میں آسو آ جاتے ہیں حضرت خسروہ کو گلے سے لگا دیتے ہیں اور کہتے ہیں کافی سستے میں مل گئیں کافی سستے میں مل گئیں کیونکی سیس دیئے اگر گروہ ملے تو بھی سستا جاتا ہے کہ خسروہ مولا کے روٹھتے پیر کی سرن میں جائے اور کہہ پیر کے روٹھتے مولا نہیں ہوت سہائے ناظرین یہ وہ پیر ہے جو کی اپنے شاگرد کی صرف spiritual guidance نہیں کرتا ہے اس کی باقاعدہ talent کی بھی grooming کرتا ہے اتنے متاثر تھے ان کی شائری سے اس میں اتنی دلچسپی لیتے تھے کہ ایک دن خسروہ آئے تو بولے آرے خسروہ ادھر آؤ ہاں تم بہت بڑے شائر ہو آخر میرے شاگرد ہو لیکن یار جب تم صوفی شائری کرو تو اسے عشق کے آگے رہا ہوں تمہاری شائری میں محبت کی نہر نکلتی ہوئی نظر آئے جیسے اس فہان میں آتی ہے تم اپنی شائری میں اس ساجن کی تعریف کرو جسے تم دیکھ سکتے ہو ہم صوفی اس ساجن میں اس ساجن کو دیکھ لیں گے جو نظروں سے چھپا ہے یہ احنا تھا کہ حاضرین دیکھئے خسروہ نے کس کس چیز میں کیسی کیسی چیز میں اپنے ساجن پر بھوم لیا اب جو میں آپ کے ساتھ میں چیز رکھنے جا رہا ہوں بہت ہی خاص چیز ہے اسے کہتے ہیں کہ مکرنی ایک خاص طرح کی شائری ہے جس کا اجاد خسروہ کیا ہے پہلی تین لائنیں جو ہے ان میں کہاں جاتا ہے اور چوتھی لائن پہ مکر جاتا ہے واہ ایسا بھی ایسا بہت ہی نظروں سے مجھے نوزاروں او او ادخان شروع و ملک بھی او طوبی بس کئب دیکھ راگ تیب 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 ایسا بے تیب تیب I never thought شویق 5 میں اسی bisher ہوںcn کی ت SAT وہ شکتا ہے ہمینے لگائے سے انگیر چیک میں اس کی طرح طرح اللہ ہمینہ سے ہمارے شکنن uninter Cafe اس میں جدا جو مجھے جانب کیوں کیا جو ریانی ملک ملتا ہے موسیقی موسیقی ڈیو میرے والدے والدائی اور سیران میکمہ داد میں زیرا ہمارکی میں ہوتا ہے تکرہا ہمارکی میں یہاں لیکن ہوا ہے ملحبا پیچھے لگتا ہوں جائے لگتا ہوں جمعت کتاب باری دارتنا پیچھیں ہمانداز بیری بیرہ ہماری ملے ہو تم ہم کو بڑے نسیبوں سے چھرا رہے میرے ہم ساتھ ملے ہو تم ہم کو بڑے نسیبوں سے بڑے نسیبوں سے چھرا رہے میرے ہم ساتھ خسرا اور ہندو مسلمانوں کے بیچ درار پیدا کی بہت جد ہندی کے کتابوں سے مہمار مہوازی اکسر جیسے شبد نکالے جانے والے ہیں تو ایسے دور میں یہ بہت ضروری ہے کہ امیر خسرا اور ان کے جیسی اور شخصیتیں ہمارے بچوں تک پہنچیں کیونکہ ہم لوگوں کے کانوں میں تو پھر بھی ان کے الفاظ ان کی بانی گئی ہیں تو میں نے جو کہانیاں سنائیں کہ وہ آت اپنے بچوں کو سنا لیے تاکہ سننے والے بنے رہے ہیں کتابوں کا میں نے ذکھ گیا تھا آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں بہت شکریہ آپ کو کوئی سوال ہو تو میں بیٹھا ہوں ان کا جواب اکتے ہیں اپنے سنور میں یہ شوق کیسے کہاں سے کیسے کھائی ہے شوق کو انداز ہوگی انداز تو استادوں پہ دیں گے فارسی کی کہاوت ہے این سعادت بزور بازو نیست کہ جو مجھے ملا ہے یہ میرے اپنی بازو کے زور سے نہیں ملا ہے ہماری دراست ایسی ہے صدیوں پرانی کہ کوئی دوسراہ پر چلے تو اس کو یہ حاصل ہو سکتی ہم لوگوں نے بس اس راستے پر چلنا شروع کر آپ نے جسے اپنے دلخت کجمل کیونک مجھے لکھنے کا شوق ہمیشہ سے تھا لیکن کلج کے وقت سے میں نے کنکر ناتک کشتر کرنا شروع کیا اور بعد مجھے میں نے مجھے نوکری کے ساتھ بھی کچھ تھییٹر وغیرہ کرنے کی کوشش کی لیکن کبھی کچھ بن نہیں پا رہا تھا پھر جب مجھے داستان گوئی کے بارے میں پتہ چلا تو مجھے لگا کہ یہاں ہے کہ ایک ایسی ویدھا ہے ایک ایسی روایت ہے جس میں کسی چیز پر داروں مدار نہیں ہے اگر میرے پاس کوئی کہانی ہے تو میں کہیں بھی جا کر کسی کو بھی سنا سکتا ہوں اور یہ جو ایکانومی ہے اس فارم کی اس نے مجھے کھیچا کہ اتنا منیمل مطلب صرف اس میں تو کوئی موومنٹ بھی نہیں ہے میں بس بیٹھا ہوں اور بیٹھ کر سنا رہا ہوں تو اگر میری آواز اور میری کہانی مل جاتے ہیں تو میں کسی کو بھی اپنی بات کہہ سکتا ہوں اور اس فارم کی خاصیت یہ ہے کہ ان لوگ کتابیں وغیرہ لکھتے ہیں یہ اچھی بات ہے پر یہاں تمہیں بیٹھے بیٹھے آپ لوگوں کی آنکھوں میں دیکھ پا رہا ہوں کہ آپ تک ملی بات پہنچا ہی گا مجھے وہ بہت ہمارے ہاں ہمیشہ سے سینہ بسینہ کی روایت رہی ہے تو اب پولا ایکنا بوم بوم پولشنگ بغیرہ تار چکر ہو گیا لیکن آج کے دور میں ہی میں تو کہوں گا اگر انفاکت ستمبر کی بات ہے کہ مجھے کسی میری دوست نے کہا تھا کہ آپ درگا پر کوئی کہانی سنا سکتے ہیں تو میں نے کہا کہ نئی کہانی کو تیار کرنا ہے مجھے مہینے سے ایک سال بھر لگتا ہے پر بچپن میں ہمارے ہاں مہا لکشمی کا مرتھ ہوتا ہے سال میں ایک بار اور بچپن سے ہی مجھے یاد ہے کہ میری ہی ماں مجھے ساکھ بیٹھا کر مجھے پوچھا کرتی تھی جب ہمارا بانت کے دے تو وہ ایک کتھا سناتی تھی اور وہ کتھا جو تھی وہ پنجابی میں ہوا کرتی تھی اور ہم لوگ ہی کبھی زبان پر نہیں چڑھی کیونکہ ہمیں صرف انگریزی اور ہندی پڑھا ہی گئی لیکن وہ کہانی میرے کان میں تھی اور کیونکہ وہ بار بار سنی ہوئی تھی تو جا کر میں نے جیسے سونی تھی ویسے سنا رہی تھی لوگ ٹیچرز آ کے مجھ سے پوچھتی ہیں کہ آپ جیسی کہانی ہم کیسے سنا رہے ہیں تو میں ہمز ہی کہتا ہوں کہ اگر آپ نے سنی ہے تو آپ کسی سننے والے کو پکڑ لے اور اس کو سنا دو جگدی سے کیونکہ اگر آپ نے کسی کو سنا دی تو وہ آپ کے اندر گھر کر گئی ایک بہت ہی پیاری کتھا ہے رام کتھا ہم سناتا ہے ایک گاؤں میں ایک عورت رہدی تھی اس عورت کے دل میں ایک کہانی اور گانا رہتا تھا وہ عورت نہ کسی کو کہانی سنایا نہ گانا گا کر بتائیں اندر ہی اندر اس عورت کے دل میں وہ کہانی غلپڑک کے گلپڑک کے چھلے اب یہ عورت ایک دن وہ کھلا چھوڑ کے سو گئی تو یہ خراتہ لینے لگی یہ کہانی گانا نہیں کھلا ہوا دکھا وہ دوروں بہر آگئے کھانی جو ہے جوتا بن گئی اور گانا جو ہے وہ پروتا بن گیا یہ عورت سونی ہے اس کا مرد جو ہے وہ گلی کھوچایا بازار کند colours ہون 對 گھر میں آیا اور آدمی کا کورتہ پڑھا ہے گھر میں کlichkeit ان اس نے بیوی کو اُٹھایا ک憤ٹہ کہاں سے آیا اس نے کچھ نہیں بتایا مر جوتھا اس نے اپنا کمر اُٹھایا گا چھوڑ کے آ toxic بار ads اور احمد zich Maps flaws ہے کہ所ونو دی گنا چھوڑ کے آشتہ کیونک اپنا اس نے جوتھا کیا پارا تو وہ رسول کے لگا جتنے کھار کے لگتھے اس نے بیویا پڑا تھا بسم در بات جا تو سوا میروں کی ساتھ وہ حرمان مندر چلی جاتی تھی اور ساری لبے رات کو حرمان مندر میں بیٹ کے آپس میں گبشا کر دی تھی تیرے گھر میں کیا ہوا ہے اور باقی ساری لبے تو وہاں پہنچ گئے گی اس گھر میں کیوں کہ جھڑا ہوا تھا ہے دیر ہو گئی تو جب یہ وہاں پہنچی تو باقی ساری لبوں نے پوچھا تو کہا رہے گی تری باوری اس لے کہا سکھیلی کیا بتاؤ مری ارنوڑا ہمگا ہوگی ارنوڑا ہمگا ہوگی تو یہ بات بات چل رہی تھی کہ وہ مارک اسی حرمان مندر میں سو رہا تھا اس نے جو یہ بات سنی دو اپنا مستر چھوڑ کے بھاگا دوڑ کے بھاگا سیدھا پہنچ اپنے گھر بیدی کو جگہ کی بہارے مجھے کچھ کہا رہی ہے تو اگر آپ کے دل میں کوئی کہانی رہتی ہے تو اسے باہر بیدی مجھے 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 اس کے بعد میرے دیوان سے نکل گیا تھا جب انوک جی نے کہا we trust انوک جی for this kind of objectionary programs thank you انوک جی wonderful work by jim mil and dv isha is always supporting this kind of and towards I thank you all for coming in the middle of the day so I really appreciate that this is so you know I was trying to say something about film but I have a lot of people here and there is so much I have been told that it was so much that it was such a prayer that it was a great that it was a great and it was a great and it was a great so very good thank you thank you sir my name is Ankit Chadda I have come from Delhi and I have got a new art form which is called we have been in black and I think that I also got a bring in I had a lot of people here and I just داستان چنائی داستان امیر حمزہ جو کی روایتی داستان ہے وہ سنائی اور کچھ کنٹیمپوری پیسز کی بھی چھلکیا دی لوگوں کو بہت خوشی ہوئی کہ لوگوں نے اتنے پیار سے سنا مجھے بہت مزا آیا اور امید ہے کہ دوبارہ آئیں گے میرا نام انوب بھارگو ہے اور میں آپ سب کا جنمیل کی طرف سے سواگت کرتا ہوں آج کا یہ جو کارکنام ہم لوگا نے کیا داستان گوئی جو کی بھی دلاؤس فارم آف اردو سٹوری ٹیلنگ اینڈ ای بلیو ایٹ وزن ان یوشیوال پروگرام اور لوگوں کو جس طرح سے پسند آیا اس نے ہمارا کچھ سہ بڑھایا اور یہ کارکنام جھل مل کا اسی دشا میں ہماری کوشش ہے کہ ہم ہر ویدھا کو اپنے شرطاوں کے سامنے لائیں اور اس کوشش میں ایک ان یوشیوال پر فارمی آرٹ جو کی داستان گوئی ہم لوگ نے آج پرستود کیا اور ہمیں خوشی ہے کہ اتنی بڑی سنکھیا میں لوگ آئے اتنے شوٹ لوٹس کے باوزود اور انہوں نے اس کو پسند کیا آنکر چٹھا کو ہم اپنا دھنیواد دیتے ہیں اور آپ سب کو بہت بہت دھنیواد جھل مل سے آپ جڑیے ہمیں خوشی ہوگی میرا نام ہے امی مہتا آج ہم لوگ ایک بہت ہی عدویتی پروگرام کے لئے اکھٹیا ہوئے ہیں اس کا نام ہے داستان گوئی داستان گوئی ایک اردو کی پرانی قصہ کہنے والی ایک ویدھا ہے جو خوش ہی گئی تھی اور دوہزار پانچ میں شریفاروکی جی اور دانیش جی نے انڈیا میں اس کو ریواید کیا ان کے ایک بہت چہتے شش آج ہمارے بیچ میں ہیں انڈیا سے آئے ہیں انکر چٹھا نام ہے ان کا اور ہم لوگ جھل مل کے انترگرد ان کو ہم نے ہاں انوائٹ کیا ہے ان کا ایک پروگرام اورنائز کیا ہے جو اب یہ بھی سمپن ہوئا ہے لوگوں نے بہت اس کا آنند لیا بہت اچھے سے اس سے جڑے ہیں اور ہم آشا کرتے ہیں کہ ہم آگے بھی اس طریقے کے پروگرام کرتے رہے ہیں موسیقی